سرائی کی وسیب اپنی قدیم تاریخ اور روایات کے حوالے سے دنیا بھر میں انفرادیت رکھتا ہے یہاں کا لوک رکس سرائی کی جھمر وسیب کا خاص تہذیبی اور ثقافتی حصہ ہے شادی بیعہ کی تقریبات ہو یا سرائی کی خطے میں کوئی خاص تہوار وسیب کا کوئی بھی میلا جھمر کے بغیر ادھورہ ہے یہ میرے خاندان میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا میں ہی وید آدمی ہوں اپنے خاندان میں جو میں نے یہ کام اکنا ہے مجھے اچھا نہیں سمجھتے خاندان میں ہتتر سال میری عمر ہے میں کوئی پچونجا سال سے یہ کام کر رہا ہوں جھمر پالٹی گلا تو میں دو دفعہ برطانیہ گورنمنٹ نے بھیجا مجھے گلاسکو بریڈ فورڈ ایڈن برانچ لندن تین دفعہ میں انڈیا گیا ہوں امبر سار میں لدھیانا دلی جو تک دو دفعہ چین گئے ہیں دو دفعہ شری لنکا گئے ہیں اور ایک دفعہ ایک مہینے کے ٹور پر دوبائی گئے ہیں میرے اسطاق ہیں جنہوں جنہوں میں سیکھا ہے تو انہوں کے سیکھے ہوئے تو میں آگے لیا کی چل رہا ہوں وہ تھوڑا سا سادے محول میں تھے ہم نے یہ لباس بغیرہ وردیاں بغیرہ سیٹنگ کر لیے لوگوں کو بھی خوش کرنا آپ کو اپنے آپ کو بھی خوش کرنا یہ تہوار کے موقع پر اکثر شادی بیعہ میں کوئی ایسا خوشی کا تہوار ہے اس میں یہ ہم لوگ کٹھے ہو کر یہ ارکس اپنا جھمر یہ سریکی ہم یہ پیش کرنا پہلے لوگ بہت قدر کرتے تھے اب بہت کام ہو گئی ہے بہت پیچھے ہو گئے یہ کام بہت اچھا ہے اس کے علاوہ نہ شادی ہو سنتی ہے نہ منگنی نہ خوشی نہ کوئی ہو سبا اپنے اپنے شہر کا کل چل ہے ہمارے ملتان کے ہمیں ملتان کئی پتہ ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے سریکی گانے بجانے ہیں لوگوں کو خوش کرنا ہے شہنائی کا اور ڈھول کا بڑا گہر حد تعلق ہے اس کے بغیر دھول دھول ہے دھول کے بغیر یہ دھول ہے پیرہ دے پاسے بہنے خود اس طرح کی جمبر تھانڈال میرے لے کھڑے ہیں پیر تھی گئے بہلا میرے لے کئی ایسے ہونے بڑا ہولا بڑا کووہ دا بہت سارے ہکو جم بندے دنیا ہوندے لہا سی کئی ایسے ہونے پیار محبت رے مڑا لے کئی ایسے بندے ہونے او تھوڑا جنٹر نال دیتاں بے وہ جھولہ لے آئین با ٹھیک ہے موسیقی